موسیقی میرے بچپن میں موسیقی کا رواج اتنا عام نہ تھا کہ وہ زمین کا بوجھ اور ہوا کی کسافت بن کر رہ جائے ریڈیو بہت کم تھے کیونکہ بریعظیم کی پہلی نشرگاہ کو قائم ہوئے صرف چند ماہ گزرے تھے مجھے عاد ہے کہ وہ گرمیوں کا موسم اور رات کا وقت تھا ہمارا ریڈیو سہن میں رکھا تھا اینٹوں کے پکے فرش پر چڑکاؤ کیا ہوا تھا چار پائیوں پر بستر لگے تھے اور گھر کے لوگ ان پر بیٹے ہوئے تھے بتی بند تھی مگر ہلکی سی روشنی ریڈیو کے بلب سے چن رہی تھی اور کچھ اندھیرہ بھی دھلا دھلا تھا ایسے میں دلی ریڈیو سے اعلان ہوا کہ شمشاد بیگم اور امراوز یا بیگم مل کر ایک غزل گائی گی غزل تمام ہوئی تو حسرت کے چاہنے والوں میں ایک کا اضافہ ہو گیا جن سے اندیکھے چاہت ہو جاتی ہے انہیں دیکھنی کی خواہش بہت شدید ہوتی ہے جب میں نے حسرت کو پہلی بار شاعر کی حیثیت سے دیکھا تو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا وضا قطع بے ڈھپ جسم بے ڈول لباس بے تور آواز ناخوش تاجب ہوتا کی نازک خیالی اور شوخی نے اپنے ٹھکانے کیلئے کیسا اجار مکان منتخب کیا ہے اس منظر میں یہ دیکھ کر یقین آیا کہ وہ جو خدر کی اچکن میں دہرے بدن والا بال بڑھائے پچکی ٹوپی پہنے ٹوٹی کمانی کی اینک لگائے بیٹی ہوئی آوازوں سے باتے کر رہا ہے وہی رئیس المتغزلین حسرت موہانی ہے یہ شخص بھی عجیب ہے چار بار جیل ہوئی گیارہ حچ کیے اور تیرہ دیوان شاعری کے مرتب کیے سیاسی ہنگاموں کا حساب اور عوامی تحریکوں کا شمار ناممکن ہے ملک کیلئے آزادی مانگی تو کھالچ سے نکالے اور حوالات میں داخل کیے گئی کتب خانہ اردوی معلہ ضبط ہوا نایاب قلمی نسخے پولیس ٹھیلوں پر لات کر لے گئی مسوودات ان کے سامنے جلائے گئے ہاتھوں میں ہتھ کھڑیا پہنائی گئی اور پاو میں بیڑیا ڈالی گئی ایک بار گرفتاری کا یہ منظر تھا کہ یہ جلسگاہ میں زمین پر موں کے بل گرے ہوئے تھے پولیس کے کچھ سپاہی مار رہے تھے اور کچھ اٹھا رہے تھے کچھ بننا پڑا تو زمین پر اگی ہوئی گھاس کو پکڑ لیا اور جب انہیں اٹھایا گیا تو گھاس بھی جل سے اکھڑائی ذرا سی دیر میں پولیس کی لاری پر یوں لادے گئے جیسے باربرداری کا سامان لادا جاتا ہے اس وقت ان کی زبان پر انقلاب زندہ بات کا نارہ تھا اور دونوں مٹھیوں میں گھاس دیکھنے والوں نے جانا کہ یہ شخص فرنگ کے دب دبے کو پرکاہ کے برابر بھی نہیں جانتا حسرت کی زندگی کے تین رختیں سیاست، صدوق اور شائری ان کے بیان کی دو خوبیاں ہیں کھری برجستگی اور معصوم شوخی وہ جو کچھ محسوس کرتے ہیں اسے صاف صاف بیان کرتے ہیں ان کے محسوسات حسن و عشق کی مجازی دنیا سے متعلق ہے اور ان کا ادراک دروبینی سے ہوتا ہے انہیں دل میں جھانکنے پر جو کچھ نظر آتا ہے اسے برملہ شیر میں بیان کر دیتے ہیں اور اپنے احساس کے پس منظر میں کسی فلسفے یا آفاقیت کی تلاش نہیں کرتے ان کا شیر قیاسی نہیں واقعاتی ہے ان کا بیان مبہم نہیں مترشہ ہے وہ بجاوت نہیں ممتنے کہتے ہیں ایک دن میں کسی سلسلے میں الیگل ریلوے سٹیشن پر موجود تھا دوسرے درجے کے مسافر خانے میں مولانا حسرت مہانی بیٹے ہوئے تھے ٹین کا چھوٹا سا بکس میلی دری میں لپٹا ہوا تھا کیا یہ دونوں چیزیں رسی سے بند ہی ہوئی تھی جس کی ایک گرہ سے ٹوٹا بندہ ہوا تھا میرا جی بہت چاہا کہ یہ سامان اٹھا کر ڈبے تک ہن چاہ دو مگر میں سوچتا ہی رہ گیا اور انہی ہاتھوں نے جو جیل میں چکی پیستے تھے یہ سامان اٹھا لیا بھرے بھرے بدھے ہاتھ جن میں کل رات ایک باریک نبوالا قلم پکڑ کر اس باغی صفت سوسی منش غریب شہر اور رئیس غزل نے میری آٹوگراف البم میں لکھا تھا فقیر حسرت مہانی مُتھ دی مُزرین پر اب تک وہ ٹھکانا یارت ہے